حکومت گرانے کمیشن موڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی رہاشگاہ پر بڑی بیٹھک تحریک ادم اعتماد پر آپوزیشن کی بیٹھک اندرونی کہانی روز نیوز پر زرداری شہباز شریف فضل الرحمان کی تحریک ادم اعتماد پر مشاورت ذرائع کے مطابق پہلے وزیراعظم کی خلاف تحریک ادم اعتماد لانے پر اتفاق کیا گیا سپیکر اور پرویز وزیراعظم پنجاب کی خلاف تحریک ادم اعتماد بعد میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق تحریک ادم اعتماد کا ٹاسک آصف علی زرداری کو سانف دیا گیا آصف زرداری کو حکومت اتحادیوں سے ملاقاتوں کا اختیار دے دیا گیا تحریک کی کامیابی پر زرداری نے شہباز شریف کا نام بطار وزیراعظم پیش کر دیا ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کا بھی شہباز شریف کے نام پر اتفاق آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی نمبر گیم پر بریفنگ اجلاس کے شروع کا نمبر گیم سے متعلق اظہار اتمنان حکومت گرانے کامیشن مارڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی رہاش گاہ پر بڑی بیٹھک تحریک ادم اعتماد پر آپوزیشن کی بیٹھک اندرونی کہانی روز نیوز پر ذرداری شہباز شریف فضل الرحمان کی تحریک ادم اعتماد پر مشاورت ذرائع کے مطابق پہلے وزیر اعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے پر اتفاق سپیکر اور وزیر علیہ پنجاب کے خلاف تحریک ادم اعتماد بعد میں پیش کرنے کا فیصلہ تحریک ادم اعتماد کا ٹاسک عاصف زرداری کو سام دیا گیا عاصف زرداری کو حکومتی اتحادیوں سے ملاقاتوں کا اختیار دے دیا گیا تحریک کی کامیابی پر زرداری نے شہباز شریف کا نام بطور وزیر اعظم پیش کر دیا گیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے اپنے نمائندے عبید خان سے جو عبید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں آج بلکل ایک انتہائی بیٹک اور سیاسی حلشل کے بعد جو پیش رفت اور مشابرت ہوئی تھی اس کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آنے شروع ہو چکے ہیں آج حکومت گرانے کا مشن تھا جو مارڈل ٹون میں شہباز شریف کی رائجگہ پر ایک اہم بیٹک ہوئی تھی جس میں تحریک ادم اعتماد پر اپوزیشن کی بیٹک کی اندرونی کہانی جو ہے وہ روز میوز کی سکرین پر واضح ہے اور زرداری شہباز شریف حضل الرحمان کی تحریک ادم اعتماد پر مشابرت ہوئی تھی جس میں پہلے وزیر اعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے پر اتصفہ کیا گیا اور اس کے بعد سوکر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک ادم اعتماد بعد میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ تحریک ادم اعتماد کا ٹاسک آصف علی زرداری کو سونپ دیا گیا اور آصف علی زرداری کو حکومتی اتحادیوں سے ملاقات کا اکتیار بھی دے دیا گیا ہے اور اگر واضح رہے کہ تحریک تحریک کی کامیابی پر زرداری نے شہباز شریف کا نام بہتور وزیر اعظم پیش کر دیا ہے جو کہ پاکستان مطلب لیگ نون کے لیے خاص کرے کہ انتہائی آہم اور بڑی بات ہوگی اور جو ادم اعتماد کی حوالے سے مولان فضل الرحمان کا بھی شہباز شریف کے نام پر اتفاق جو ہے وہ سامنے آیا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی نمبر گیم پر بریفنگ ہوئی ہے اور اجلاس کے شرکہ کا نمبر گیم سے متعلق اظہار اتمنان بھی سامنے آ چکا ہے بہت شکریہ عبید خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے حکومت گرانی کمیشن مارڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی رہاشگاہ پر بڑی بیٹھر دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کی چودری برادران سے ملاقات ملاقات میں تارک بشیر چیمہ سالک حسین شامل چودری پرویز اللہی نے مولانا فضل الرحمان کا استقبال کیا مولانا فضل الرحمان نے چودری شجاعت کی خیریت دریافت کی تحریک کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے فضل الرحمان کا جواب حسین اللہی شافح حسین اور مولانا عصد محمود بھی شریک ملاقات میں تحریک ادم اعتماد پر مشاورت فضل الرحمان کی چودری برادران کو تحریک ادم اعتماد پر ساتھ لینے کی درخواست آپ نے سیاسی محاص خوب گرم کر دیا چودری شجاعت کا مولانا سے مقالمہ مولانا فضل الرحمان کی چودری برادران سے ملاقات ملاقات میں تارک بشیر چیمہ سالک حسین چودری پرویز اللہی نے مولانا فضل الرحمان کا استقبال کیا مولانا فضل الرحمان نے چودری شجاعت کی خیریت دریافت کی تحریک کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے فصل و رحمان کا جواب حسین الہی شاف حسین اور مولانا حصد محمود بھی شریک تھے اپوزیشن جماعتوں کا حکومتی میمبران کی حمایت حاصل کرنے کا دعویٰ مسلم لگنون پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا نمبرز گیم پر اتمنان کا اظہار اپوزیشن نے اپنے عراقین اسمبلی سے دستخد کروانے شروع کر دیئے اپوزیشن جماعتوں کے پاس اپنے 162 میمبران موجود تحریک ادم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے مزید دس ووٹوں کی ضرورت ہے اپوزیشن کا 24 حکومتی میمبران کی حمایت کا دعویٰ پاکستان مسلم لگنون کا سولہ حکومتی میمبران کی حمایت کا دعویٰ اسی حوالے سے مزید تفصیلات دیں گے اپنی نمائندے رضا عبد مصطفیٰ سے جی رضا تفصیلات سے اگاہ کیجئے جی بلکل ازاق پورے ملک میں جو ہے نا بلینڈ ڈالر سوال یہی ہے کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن تحریک ادم اعتماد کا پیش کرے گی اپوزیشن کے دابطے بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہیں اور جو کے حکومت کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے اور حکومت اپنی طور پر ملاقاتیں بھی وزیر آپ نے کی ہیں راکین سے اور ان کو ملانے کی کوشش کی خاص طور پر ان کے جو اتحادی ہیں لیکن دوسری جانب اپوزیشن جو ہے وہ اپنے نمبرز گیمز کو مضبوط کر رہی ہے اپوزیشن کے جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ اس وقت ایک سو باستر عراقین ہے اور سادہ اکثریت کے لیے ایک سو باستر عراقین کا حولہ ضروری ہے لیکن جس طرح کیا حکومتی صفوں میں انتشار دکھائی دے رہا ہے خاص طور پر جنگی ترین گروپ پہ ہے پھر مسلم ریق کاف کے رہنماؤں سے اپوزیشن کے علیہ دہ علیہ دہ آصف زرداری ملانا فضل رمان و شباہ شریف کے رابطے ہوئے ہیں چوری شجاد پرویز علائی سے اس سے حکومت کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اب اسی وجہ سے جو گشتہ جمعہ قومی سمبلی کا اجلاس بلائے گیا تھا اور وہ اس کا نوٹیفکیشن بھی بقیادہ ہو گیا تھا تو این وقت پہ قومی سمبلی کا اجلاس بھی ملتوی کیا گیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وزیر عمران خان کے دورہ روس کے دوران اپوزیشن عدم اطمات کی تحریک لے آئے تو اب حکومت ششو پنچ کا شکار ہے کہ قومی سمبلی کا اجلاس کیسے بلائے آئینی رستہ تو یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ تحریک عدم اطمات جمعہ کرا سکتی ہے اور پھر سپیکر کے لیے پابندی ہوگی ایک لیمٹ میں جا کر کہ قومی سمبلی کا اجلاس بلائے لیکن اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ حکومت اجلاس بلائے تو اسی دوران یہ تحریک بیش کر دی جائے اور تاکہ حکومت کو تیاری کا کم سے کم وقت ملے تو تیسری جالب یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس دس ووٹوں کا مسئلہ ہے جو کہ اپوزیشن رہے دعویٰ ہے کہ مختلی دو عراقین ان کے رابطے میں مسلمی نون کہتی ہے کہ اس کے پاس حکومت کی صفوں میں سولہ عراقین کی حمایت حاصل ہے اس طرح بی بس پالٹی کا دعویٰ ہے کہ چھے سے آٹھ عراقین کی حمایت ان کو حاصل ہے جبکہ جی یو آئی کہتی ہے کہ دو عراقین ان کے رابطے میں ہیں لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کے ایک سو باسٹھ عراقین ان کے رابطے میں ہیں کیونکہ دوسری جالب حکومت کے وزراء کا بھی دعویٰ ہے کہ اپوزیشن کے بات عراقین ان سے رابطے میں ہیں تو یہ بڑی کھچڑی پک رہی ہے اور اس میں ابھی تک کچھ چیز واضح نظر نہیں آ رہی ہے لیکن ایک چیز بہت واضح ہے کہ حکومت کی اس جو اپوزیشن کی تحریک عظمات کی سرگوشی ہے اس نے حکومت کی صفوں میں کھلبلی بچا دی ہے اور حکومت والے خاصے پریشان ہیں اور عمران خان صاحب کا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے ہی وہ کل واپس آئیں گے ایک دن بعد روس کے دورے سے تو وہ پھر دراصل یہ ہے کہ اب عراقین سے برائے راست رابطے کریں گے فنز جاری کریں گے ان کے حلقوں کے لوگوں کے مسائل سنیں گے بلکہ عوامی جلسوں کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے تاکہ عوامی رابطہ مضبوط کیا جائے اور کیونکہ عمران خان کے پاس بھی بہت سے آپشنز ہیں خان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت کے خلاف ٹھیک ہے بہت شکریہ رضا عبد مصطفیٰ آپ نے ہمیں تفصیلیں آگاہ کیا آپوزیشن جماعتوں کا حکومتی میمبران کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ مسلم نگ نون پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا نمبرز گیم پر اظہار اتمنان تحریک ادم اعتماد کے لیے تین ام اینے اس کو پیسوں کی آفر ہوئی وزیر اطلاعات فواد چودری کا آپوزیشن پر بڑا الزام لوٹ مار کے دو بڑے سو داغر اکٹھے ہوئے ہیں تمام معاملات پر قریبی نظر ہے فواد چودری نے کہا ہورس ریڈنگ نہیں ہونے دیں گے پاکستان میں کرپشن کی دو تصاویر شہباز شریف اور زرداری ہیں وزیر اعظم کی زیر صدارت تحریک انصاف کی سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس عمران خان کے دورہ روس اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تباد دیکھال شرقہ نے وزیر اعظم کی پالیشیوں پر اعتماد کا اظہار کیا اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تئیس سال بعد پاکستان کے وزیر اعظم روس کا دورہ کر رہی ہیں دنیا کی نظریں وزیر اعظم اور روسی صدر کی ملکات پر ہوں گی اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے فواد چودری کا کہنا تھا کہ رات پاکستان کے دو بڑے سو داغر اکٹھے ہوئے ہمارے تین ایمین ایز کو عدم اعتماد کے لیے پیسوں کی آفر کی گئی پاکستان میں کرپشن کی دو تصاویر شہباز شریف اور زرداری ہیں ان میں تہہ ہوا کہ عدم اعتماد کے لیے کتنے کتنے پیسے لگائیں گے تین ایمین ایز کو پیسوں کی آفر شرمناک ہے اگر ان میں جرت ہے تو عدم اعتماد کل ہی لے کر آئیں اپوزیشن کو چیلنج ہے کہ عدم اعتماد لائیں ان کو لگ پتا جائے گا وزیر اطلاعات نے کہا کہ تمام معاملات پر نظر ہے ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونے دیں گے زرداری اور شہباز شریف پاکستان میں اگر آپ نے کرپشن کی دو تصویریں اگر آپ نے کہنا ہو کہ کرپشن کو تصویروں میں دکھائیں تو آپ یہ ان دونوں کی تصویریں لگاتے ہیں ان دونوں نے رات کو جو ملاقات کی اور اس سے اگر آپ ہمارے جو ایمین ایز ہیں ان کے جو رپورٹ ہے یا ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں پرائی منسٹر صاحب کو اور پارٹی کیاوید کو اس کو آپ جوڑیں تو صاف ظاہر ہے کہ رات کی ملاقات میں تیہ یہ ہوا کہ آپ کتنے پیسے ڈالیں گے اور ہم کتنے پیسے ڈالیں گے فواد چودری نے کہا کہ شہباز شریف کیس کی روزانہ سماد کے امکانات پیدا ہو رہی ہیں جس دن کیس روزانہ چلے گا شہباز شریف کو جیل جانا ہوگا اپوزیشن ادم اعتماد کی تحریک نہیں لاسکتی وزیر مملکت فرو خبیب نے کہا کہ منڈی بہاودین کا جلسہ کامیاب رہا عوام نے وزیراعظم امران خان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا پنجاب میں پہلی بار زلعی ترقیاتی بجلسہ پنجاب کے بلدیاتی انتقابات پی ٹی آئی کی عوام مہم امران خان آئندہ ماہ ویہاری کا دورہ کریں گے ذرائع کے مطابق وزیراعظم ویہاری میں جلسے سے خطاب کریں گے وزیراعظم ترقیاتی منصوبوں کا اعلان بھی کریں گے پنجاب کے بلدیاتی انتقابات پی ٹی آئی کی عوامی مہم امران خان آئندہ ماہ ویہاری کا دورہ کریں گے ذرائع کے مطابق وزیراعظم ویہاری میں جلسے سے خطاب کریں گے وزیراعظم ترقیاتی منصوبوں کا اعلان بھی کریں گے وزیر خارجہ شاہم امود قریشی کا سندھ کے عوام کے نام ایک اہم ویڈیو پیغام 26 فروری سندھ کی تاریخ میں اہم دن ہوگا شاہم امود قریشی کا کہنا تھا کہ 26 فروری سے 6 مارچ تک سندھ حقوق مارچ چرو ہوگا دورہ سندھ پورے 27 ازلا پر محیط ہوگا حقائق بتانا چاہتے ہیں کہ 15 سال سندھ کے عوام کے ساتھ کیا ہوا سندھ کے عوام کے ساتھ مل کر سومے میں تبدیمی لانا چاہتے ہیں ایک اہم دن ہے انشاءاللہ میں اور تحریک انصاف کی سندھ کی قیادر ہمارے شکریہ جنرل اور دیگر حضرات سندھ آ رہی ہیں اور ہم سندھ کی عوام سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر رہی ہیں ہم سندھ کے لوگوں کو حقائق بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان پندرہ سالوں میں کیا ہوا سندھ کے حقوق کے لیے انشاءاللہ ہم سندھ کے لوگوں سے رجوع کریں گے پورے 27 ازلا کا یہ دورہ ہے 26 تاریخ کو اس کا آغاز ہوگا اور 6 مارچ کو اس کا اخضاب ہوگا میں ان لوگوں سے جو اس وقت سندھ کی ناقص حکمرانی سے تنگ ہیں جو وہاں کی لوٹ مار سے اور کرپشن کے نظام سے تنگ ہیں ان سے ترخواست کر رہا ہوں کہ وہ آج بکت ہے باہر نکلنے کا آواز اٹھانے کا قدم بڑھانے کا آئیے مل کے سندھ میں تبدیلی کا آغاز کریں وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار نے کہا ہے کہ اپوزیشن عوام کے لیے نہیں اقتدار کے لیے تڑپ رہی ہے کبھی آر پار کبھی استیفوں کے خالی نارے انہیں ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے لاہور میں اپوزیشن کے ڈیرے حکومت مخالف تحریک اور عدم اعتماد کی گونج وزیرالہ پنجاب بھی میدان میں آگئے اپوزیشن کو کھری کھری سنا دی اسمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ ساڑھے تین برس کے دوران اپوزیشن نے انتشار کی سیاست کی یہ نہیں چاہتے کہ وزیر آسم عمران خان کی قادت میں ملک آگے بڑھے کبھی آر پار اور کبھی استیفوں کے خالی نارے لگائے سردار اسمان بزدار نے کہا کہ اپوزیشن عوام کے لیے نہیں اقتدار کے لیے تڑپ رہی ہے کبھی آر پار کبھی استیفوں کے خالی نارے انہیں ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اپوزیشن کے پاس نمبر گیم ہی پوری نہیں یہ ادم اعتماد کیا لائیں گے اسمان بزدار کے کہنا تھا کہ اپوزیشن کا ادم اعتماد کا خواب ہمیشہ خواب ہی رہے گا وزیر آزم عمران خان کی قیادت میں ترقی کا سفر جاری رہے گا وزیر آزم دو روزہ سرکاری دورے پر روس روانہ وفاقی وزراء اور دیگر حکام ہمراہ ہیں وزیر آزم عمران خان آج رات موسکو پہنچیں گے وزیر آزم روسی صدر کی دعوت پر دورہ کر رہی ہیں وزیر آزم عمران خان وہ ان کو ائرپورٹ پر گارڈ آف آنر دیا جائے گا وزیر آزم عمران خان اور روسی صدر کی اہم ملاقات چوبیس فروری کو ہوگی ذرائع کے مطابق وزیر آزم عمران خان اور روسی ڈیپٹی وزیر آزم کی ملاقات بھی شیڈیول ہے وزیر آزم ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیر آزم عمران خان کے ہمراہ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وفاقی وزیر طلاع فوار چوہدری وفاقی وزیر برائے منچوبہ بندی حسد عمر وفاقی وزیر تبانائی حماد ازار مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد قومی سلامتی کے مشیر مہد یوسف اور آمیر محمود قیانی بھی ہمراہ ہیں وزیر آزم عمران خان روسی دارالحکومت موسکو پہنچیں گے جہاں ونکو ائرپورٹ پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا عمران خان روسی صدر کے ساتھ ون ان ون اور وفود کی سطح پر ملاقات کریں گے روسی وزیر آزم اور ڈیپٹی وزیر آزم کی ملاقات بھی شیڈیول ہے وزیر آزم اسلامی سینٹر موسکو کا دورہ اور ڈین مفتی سے ملاقات بھی کریں گے وزیر آزم روس کا کاروباری شخصیات سے ملاقات بھی کریں گے وزیر آزم چوبیس فارڈی کو وطن واپس روانہ ہوں گے پیکا آرڈیننس کے خلاف اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کوٹ نے پیکا قانون کی دفعہ بیس کے تحت گرفتاریوں سے روک دیا پارلمنٹ کی موجودگی میں آرڈیننس کے ذریعے پیکا قانون تبدیل کیا گیا وکیل کے مطابق پیکا قانون کی دفعہ بیس کے تحت گرفتاری ہوئی تو ڈی جی ایف آئی اے ذمہ دار ہوں گے ترمیم کے خلاف درخواست پر ریٹرنی جنرل کو معاونت کے لیے نوٹس جاری ایف آئی اے پہلے ہی ایس او پیس ذمہ کرات چکی ایس او پیس پر عمل نہ ہوا تو ڈی جی ایف آئی اے سیکرٹری داقلہ ذمہ دار ہوں گے ذمبابے اور یوگانڈا بھی حتیٰ کہ عزت کو فوجداری قانون سے نکال رہی ہیں دنیا بھر میں حتیٰ کہ عزت کو جرم سے الگ کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رحمہ رحمان ملک انتقال کر گئے وہ اسلام آباد کے نیجی اسپتال میں کرونا کے باعث وینٹی لیٹر پر تھے اور سہتیاب نہ ہو سکے انہیں پھیپڑوں کا عرضہ بھی لاحق تھا سابق وزیر داقلہ رحمان ملک انیس سو اکاون میں سیالکورٹ میں پیدا ہوئے کراچی یونیورسٹی کے ایم ایسی شماریات اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ایف آئی اے کے سربراہ بھی رہے رحمان ملک کو ان کے بہترین کارکردگی کی بنیاد پر حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ شجاعت اور نشان امتیاز سے نوازا گیا دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک پاکستان کے وزیر داقلہ رہے رحمان ملک کا شمار بنظیر بھٹو کے باعتماد اور وفادار ساتھیوں میں ہوتا تھا ملکی دو بڑی سیاسی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون کے درمیان میساہ کے جمہوریت میں اہم کردار ادا کیا رحمان ملک کراچی میں پیپلز پارٹی اور ایمکیم کے درمیان اختلافات کی صورت میں پل کا کردار ادا بھی کرتے تھے رحمان ملک پیپلز پارٹی کی طرف سے دو ہزار اٹھارہ سے سینٹ کے رکن تھے چیف ایڈیٹر ایس کے نیازی کا سینٹر رحمان ملک کے انتقال پر اظہار تازیت ایس کے نیازی کی رحمان ملک کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا اللہ تعالی رحمان ملک کے درجات بلند اور لوہیکین کو صبر جمیل عطا کرے پی پی رحمان سینٹر رحمان ملک چیف ایڈیٹر ایس کے نیازی کے دیرینہ دوست تھے مرہوم سینٹر رحمان ملک متعدد بار روز نیوز کے ہیڈ آفس تشریف لائے رحمان ملک نے شورایا فاق پروگرام سچی بات ایس کے نیازی کے ساتھ میں متعدد بار شرکت کی رحمان ملک چیف ایڈیٹر ایس کے نیازی کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے تھے ہم ایس کے نیازی سے رہنمائی لیتے ہیں رحمان ملک کا بیان مرہوم رحمان ملک ملکی معیشت بارے پریشان رہتے تھے رحمان ملک نے آخری بار روز نیوز کے پروگرام سچی بات ایس کے نیازی میں شرکت کی رحمان ملک کی روز نیوز کے پروگرام سچی بات میں آخری گفتگو کہا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے گروت نیچے جا رہی ہے رہنمائی پاکستان پیبلز پارٹی رحمان ملک کا کہنا تھا آدھا بجٹ کسانوں کے لیے مختص ہونا چاہیے احتساب ضرور ہونا چاہیے لیکن یہ عمل شفاف ہو ہم پاکستانی ہیں حکومت بھی ہماری ہے آپوزیشن بھی ہماری ہے فوج بھی ہماری ہے آپ بھی ہمارے ہیں پورا میڈیا بھی ہمارا ہے مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر یکم مارچ سے پیٹرل پھر مہنگا ہونے قائم دیا چرمین اوگرہ نے یکم مارچ سے پھر پیٹرل مہنگا ہونے قائم دیا دے دیا بارہ ہفتوں میں تیل کی جو قیمت بڑی ہے اس کی نظیر نہیں ملتے ہیں مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر یکم مارچ سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان اوگرہ نے خبردار کر دیا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیوم کا اجلاس ہوا اجلاس کے دوران گیس کیموں پر کام نہ ہونے پر نون لیگی میمبران نے غصے کا اظہار کیا سیکریٹری پیٹرولیوم ڈیویجن نے کہا کہ گیس کیموں پر آئیت پابندی کو ہٹانے پر غور کیا جا رہا ہے آنے والے ہفتوں میں ایلن جی کی قلت سے متعلق سوال کے جواب میں سیکریٹری پیٹرولیوم نے بتایا کہ ہمارے دو ایلن جی کارگو منسوخ ہوئے تھے جن میں سے ایک کارگو کا بندوبست کر لیا گیا لیکن اس کا ٹینڈر مہنگا ملا ہے دوسری جانچ چرمین اوگرہ مسرور خان نے یکم مارچ سے پیٹرولیوم اسنوات کی قیمتیں بڑھانے کا اندیا دیتے ہوئے کہا کہ بارہ ہفتوں میں تیل کی جو قیمت بڑی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر بھی کم ہو گئی خزانے میں جو پیسے آنے ہیں وہ کمپرومائز ہو رہی ہیں قیمتیں بڑھیں گی اس کا بوجھ عوام پر پڑے گا ان کا کہنا تھا کہ حکومت چودہ روپے پیٹرولیوم لیوی وصول کر رہی ہے جبکہ جی ایس ٹی صفر ہے خزانے میں جو پیسے آنے ہیں وہ کمپرومائز ہو رہی ہیں عالمی سطح پر جیسے قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کا بوجھ عوام پر پڑے گا تیل قیمتوں کا فارمولا تبدیل نہیں ہوا وہ پرانا ہی ہے اب رکھ کریں گے کوئٹا کا جہاں ٹرانسپورٹرز نے کرائے میں اضافہ کر دیا مہنگائی کے سطح شہریوں نے کرائے میں اضافہ پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اضافہ مسترد کر دیا لیکن متبادل نہ ہونے کے باعث اضافی قرائے دینے پر مجبور ہیں تفصیلات کوئٹا سے اکرا رہیم کی ریپورٹ میں دیکھئے پیٹرولیا مسنوات اور بسوں کے قرائے کاتو جیسے چولی دامن کا ساتھ ہے یہاں پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا نہیں کہ لوکل ٹرانسپورٹ مالکان نے بھی سواریوں کی قرائے میں اضافہ کر دیا مہنگائی دن پا دل بڑھتی جا رہی ہے نہ کوئی چیز افورڈ ہو سکتا ہے نہ کچھ ہم لے سکتے ہیں نہ بس اس کے قرائے دے سکتے ہیں نہ گر سے بزار تک آ سکتے ہیں سر جب ہم گر سے بزار تک آتے ہیں رکشے والے سے بولو رکشے والا کہتے ہیں تین سو چار سو پان سو سر بلکل افورڈ نہیں ہو سکتا آج کل میں گئی بہت زیادہ ہے جب میں ابھی رکشے میں آیا تو مجھ سے چار سو فرے رکشے نے لیے ہماری علاقہ سے علاقہ ہے جہاں پہ کوئی بس جاتا نہیں ہے تو ہم مجبور ہے کہ کسی رکشے میں آئے اور آج کل پیٹرول کی ریٹ بہت بڑھ رہی ہے تو حکومت سے ہم یہ درخواست ہے کہ توڑا مہنگائی کو کم کر دے اور ہم سٹوڈنٹ ہیں ہر روز رکشے میں آتے ہوئے ہم سے چار سو روپے لیتے ہیں تو ہمارے پاس اتنے بیسے بھی نہیں ہے اور آج کل حکومت ہر چیز پہ اتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے جس پہ لوکل بس مالکان نے مزید پانچ روپے کا اضافہ کیا ہے جبکہ رکشہ درائیور نے پچاس روپے تک کا اضافہ کر دیا ہے کرائیوں میں خود ساختہ اضافہ لوکل بس اسوسییشن کی جانب سے اپنے لیٹر پیٹ پر لکھ کر کیا گیا ہے ہم پہلے ڈبل لوٹ سے بازار آتے تھے تو رکشے ہم سے اسی سے سو روپے لے لیتے تھے ابھی دائی سو لے رہے ہیں اور لوکل بسز کی کرائی بھی دن بہ دن بڑھتے جا رہی ہے عوام کو خاص کل ہم ٹوڈنٹ کو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے لہٰذا اکومت سے یہ اپیل ہے کہ خدارہ کہ مہنگائی کو کنٹرول کرے کرائیوں میں مسلسل اضافہ کی وجہ سے شہریوں نے روزنیو سے بات کرتے ہوئے اپنے غموں سے اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرائیوں میں مسلسل اضافہ ان کے لیے شدید پریشانی کا باعث بن رہا ہے مگر ٹرانسپورٹ اتھارٹی اوگرا اور حکومت سے فریاد کرنا بیکار ہے کیونکہ آلہ عدداران ان کے کسی بھی مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے کیمرمن سید امجد شاہ کے ساتھ اکرا رحیم روز نیوز کوئٹا ملک میں ادم اعتماد کی گونٹ پشاور کے شہریوں نے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سیاسی جنگ کو کرسی کے حصول اور مفاد کی جنگ کرا دیا شہری کہتے ہیں ماضی میں آزمائے گئے سیاستدانوں کو اب عوام کا دکھڑا یاد آگیا شہری ماجودہ حکمرانوں کی پالسی سے بھی ناخوش دکھائی دیئے تفصیلات پشابر سے عزاز خان کی رپورٹ میں دیکھئے سرد موسم میں سیاسی پارہ تاحال ہائی ہے اپوزیشن اور حکومت کے اقتدار کی جنگ میں عوام کو کن مشکلات کا سامنا ہے آئی این سے بات کرتے ہیں نہ نون لیگ بہتر ہے نہ پی ٹی آئی بہتر ہے نہ جمعات اسلامی جمعیت علماء اسلامی سارے اپنے مفاد کے لئے عوام کے لئے اس نے ابھی تک کچھ نہیں ہے آپس کی لڑائی جھگروں کو چھوڑے عوام کی فکر کرے عوام کا بہت برا حال ہوگی اس مہنگائی سے اور اس حکومت نے مہنگائی کے پہاڑ توڑ دیئے اور یہ ایک طرح سے ناجائز ظلم ہے یہ نون لیگ بغیرہ ہوگئی نیشنل پارٹی ہوگئی پیپلز پارٹی ہوگئی اور تحریک انصاف ان کو چور کہہ رہی ہے یہ سب باتیں چھوڑ دیں پلیز کائنڈی خدار عوام کے بارے میں سوچیں اور عوام کا فیال رکھیں کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا عمران خال اپنا لگاوے باقی سب اپنے لگئے سب اپنے وفات ڈونڈ رہے ہیں عوام تو بچ سرے بیچ میں عوام بگئے ہیں ان کے ٹیسٹ لگ رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں پیٹرول مہنگا ہو رہے ہیں بس جو بھی کچھ ہو رہا ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کرسی تک پہنچ جائے بات دراصل یہ ہے اس ملک میں کوئی ملک کا خیرخواہ نہیں ہے بس آسان باتیں ہیں موسم تو بہت سرد ہے آج کا اور ویسے جو سیاسی موسم چل رہے ہیں وہ بہت گرم چل رہے ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پارٹی آئے چاہے پیپلز پارٹی ہے یا این پی ہے یا پیٹی آئی ہے یا نون لیک ہے جو بھی پارٹی آتے ہیں ہمیں اس سے کوئی میٹر نہیں ہے ہمیں تو مسئلہ ہے کہ ہم عوام جو ہے وہ پیسی جا رہی ہے بیچ میں کیونکہ منگائی آپ دیکھ لیں منگائی کہاں جا رہی ہے اور اب کچھ خبریں شامل کریں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے تو آپ کو بتائیں وزیراعظم مران خان کے قریبی دوست اور گلوکار اتا اللہ اسا خیلوی کی بیٹی پاکستانی ویجول آٹسٹ لارے بتا اور ان کی ٹیم نے آسکار اور بافٹا ایوارڈ دوہزار بائس کے لیے نامزدگی حاصل کر لی ہے جیمز بانڈ سیریز کی حالیہ فلم نو ٹائم ٹو ڈائے نے چورانتوی اکیڈمی ایوارڈ کے لیے بہترین اریجنل سانگ بہترین سانگ اور بہترین ویجول ایفیکس سمیتی نامزدگیاں حاصل کی ہیں فلم کی ویجول ٹیم میں پاکستان کی نوجوان آرٹسٹ لاری بطا بھی شامل ہیں جو فلم کی ڈیجیٹل کمپوزیٹر ہیں اس کے علاوہ اس ٹیم نے بافٹا دوہزار بائس میں بہترین سپیشل ویجول ایفیکس کی نامزدگی بھی حاصل کر رکھی ہے لاری بطا نے ان کی ٹیم کی آسکار اور بافٹا ایوارڈ میں نامزدگیوں کے بارے میں بتایا نیو سٹوڈیا سے اب تک کے لیے اتنا ہی واپس آنکے ہیڈلانز کے ساتھ